کیپلل سمارٹ شیٹی میں سب سے تیزی سے ڈویلپ ہونے والا بلوک اوبر سیز پرائیم کی لیٹس فوٹیس کے ساتھ میرا نام آمیر اور میرا تعلق 5G پروپٹیس کے ساتھ جو کہ پلیٹرم سیلز پارٹنر ہے لاہور سمارٹ شیٹی کا اور کیپلل سمارٹ شیٹی کا یہ رہا اوبر سیز پرائیم کا مارس پلین جس کی بیلٹنگ فرسٹ ویک آف مایر ٹوئنٹی ٹو میں ہونی ہے پچھے سپٹیمبر 2020 کو لانچ ہونے والا یہ بلوک جس کی سب سے مین خصوصیت یہ ہے کہ چکری روڈ پر کیپلل سمارٹ شیٹی کی مین انٹرنس اور مین گیٹ کے ساتھ یہ بلوک جس کی مین انٹرنس 180 فیٹ کی روڈ ہے اور گرین ایریا ایڈ کریں تو 300 فیٹ کا بولیوارڈ ہے سکٹر جی مین بولیوارڈ مین انٹرنس روڈ کے بالکل رائٹ سائٹ پر سب سے پہلا بلوک بولیوارڈ فیسنگ ایک انال کے یہاں پر پلوٹس ہیں اور اس کی بیک سائٹ پر دس مرلاکی ساری کٹنگ ہے پوزیشن کے بالکل قریب ارتھ ورک اس کا مکمل ہے سیوریج لائنز انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی نیٹ ورک ووٹر پائپ لائنز فائیور اپٹکس کے بعد یہاں پر ایسفورٹ کا کام مکمل ہو رہا ہے فرسٹ ٹو سٹریٹس جہاں پر ایسفورٹ کا کام مکمل ہوئے ہیں یہ ایک انال کی پٹی ہے اور اس کے پیچھے راؤنڈ آباؤڈ کے پاس جو دو سٹریٹس برن رہی ہیں وہ دس مرلاکی سٹریٹس ہیں رائٹ سائٹ پہ جو آپ راؤنڈ آباؤڈ دیکھ رہے ہیں یہاں تک سیکٹر جی ہے اس بولیوارڈ کے رائٹ سائٹ والے راؤنڈ آباؤڈ تک سیکٹر جی کی حدود ہے اور اس بولیوارڈ کے لیفٹ سائٹ پہ سیکٹر ایچ ہے جس کا ہم ویڈیو کے آخر میں تذکرہ کریں گے پورے اوورسیز پرائیم میں سب سے تیزی سے ڈیویلپ ہونے والا سیکٹر سیکٹر جی ہے کلائنٹ سے کافی زیادہ زور تھا کہ یہاں پہ گرین ریو پہ فوکس نہیں ہو رہا جس وجہ سے کیپیل سمارٹ شیٹی نے پلانٹیشن اور گرین ریو پہ کافی زیادہ فوکس کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو مشینری سٹریٹ کی کٹنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ دس مرلہ کی سٹریٹس ہیں یہ ویڈیو 20 دسمبر 2021 کی ریکارڈڈ ہے یعنی کہ 2021 کے خطام تک کی لیٹس پوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس مرلہ کی سٹریٹس جس پر سیوریس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید انفرمیٹیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان کچھ سٹریٹس پر سیوریس کا کام کمل ہونے کے بعد دوبارہ سے مٹی کو ڈمپ کیا جا رہا ہے اوپر آئی بٹن پر اور نیچے کمنٹ سیکشن پر 2021 نومبر ماہ کے اگر آپ ڈیویلپنٹ فوٹیج دیکھیں اور دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں تو کمپیریزن میں جسٹ ایک ماہ کے اندر آپ سگنفکنٹ پروگریس دیکھ پائیں گے یہ ہوا سیکٹر جی کا اختتام اور اس کے ساتھ چھوٹا سا پارک آپ اپنے ماسٹر پلین میں دیکھ پائیں گے پارک کی کٹنگ اینڈ فیلنگ بھی موقع پر چل رہی ہے اس پارک کے اندر ایک چھوٹی سی لیک بھی موجود ہے یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جہاں پر آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں اور بانگری وال ہے یہ کبرستان ہے جو کہ آپ اپنے ماسٹر پلین پر وہ وائٹ سپورٹ جو کہ کمرشل کی پٹی ہے چکری فیسنگ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر جی کے بعد جو دوسرا بلوک آ رہا ہے وہ ہے سیکٹر ڈی اس میں سات مرلہ کی کٹنگز ہیں ارثور کا کام مکمل ہو چکا ہے کٹنگ اینڈ فیلنگ کا کام اس کا مکمل ہو چکا ہے سکریٹس کا لی آؤٹ لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو مکمل نہیں تھا ایک ماہ کے اندر اس کا سکریٹس کا لی آؤٹ بھی مکمل کر دیا گیا ہے لاسٹ منت نومبر کی ویڈیو میں اگر آپ اس کا اور دسمبر کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ سگنیفیکنٹ پروگریس دیکھ پائیں گے سکریٹس کی لی آؤٹ کے بعد یہاں پر اس کی سیوریج اور پائپنگ بغیرہ کا کام شروع ہو جائے گا رائٹ سائٹ پہ جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں یہ کمرشلز کی ہے جو کہ ایکسیس روڈ ٹو یعنی اوورسیز پرائم کے گیٹ سے لے کر ایکسیس روڈ ون جو اوورسیز ون کو پروائیڈ کر رہی ہے ایکسیس چکری روڈ سے وہاں تک ہیں یہ ایکسیس روڈ ون ووولی روڈ جو کہ کرنٹلی ہم کیپلل سمارٹ شیٹی میں انٹر ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں سیکٹر ڈ کے ساتھ سیکٹر سی جو کہ بارہ مرلہ کی کٹنگ ہے اس کا تذکرہ کچھ دیر میں کر رہے ہیں اوورسیز پرائم کا سیکٹر بولیوارڈ جس کی نیچے کٹنگ اور سیوریج کا کام چل رہا ہے اور اس کے رائے سائٹ پہ وہی سیم کمرشل کی پٹی جو سامنے ایکسیس روڈ ون کے ساتھ اس کے ساتھ سااتھ ٹچ ہو کر ختم ہو رہی ہے سیکٹر بولیوارڈ روڈ ایکسیس روڈ ون کے ساتھ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ اٹھ سیکٹر بولیوارڈ کے لیفٹ ٹھائٹ پر جو بلک Ừ آ رہا ہے اس کا نام سیکٹر بی ہے سیکٹر بھی میں ایکس ایسر روڈ ون کے فیسنگ جو ہیں وہ آٹھ مارلا کی کمرشل ہیں اور سیکٹر بولیوارڈ فیسنگ چار مرلہ کمرشلز ہیں آٹھ مرلہ کی بیک سائٹ پہ چار مرلہ کمرشلز سیکٹر بی میں کافی زیادہ کمرشلز کی کونٹیٹی جو کہ یہاں پہ ڈیمانڈ کے حساب سے رکھی گئی ہے نومبر کی ویڈیو میں کر آپ سیکٹر بی کی فوٹیج دیکھیں تو کٹنگ اینڈ فیلنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور سب سے لیسٹ ڈیویلپٹ بلوک اس کو کہا جا سکتا تھا لیکن آپ اس کی پروگریس اور حبیب رفیق کی سپیڈ کو دع دینی پڑے کی کہ یہاں پہ شہباز شریف سپیڈ استعمال کرتے ہوئے کٹنگ کا کافی زیادہ کام اور سیورش کا کام کافی زیادہ مکمل کر دیا گیا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤنگ کا کام کافی زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے اور سب سے زیادہ امپریسٹ سیکٹر بی کی ڈیویلپٹ نے مجھے کی ہے جسٹ ایک ماہ کے اندر سیکٹر بی میں ایک کنال بارہ مرلہ اور سات مرلہ کی کٹنگز موجود ہیں سیکٹر اے اور بی کو جو بیچ میں ڈیوائیڈ کر رہی ہے سیکٹر روڈ جس کا کام تیزی سے چل رہا ہے بیچ میں اس کے لینئر پارک جو کے کمرشل ایکٹیویٹی کو کافی زیادہ بعد میں سپورٹ کرے گا اس سیکٹر روڈ لینئر پارک اور سیکٹر اے پہ کچھ خاص کام نہیں ہوا تھا آج سے ایک ماہ پہلے لیکن کافی زیادہ ڈیویلپنٹ کا ورک کٹنگ ڈ فیلنگ اور نوٹی سیبل ڈیفرنس جسٹ ایک ماہ میں آپ دیکھ پائیں گے سیکٹر اے کو ابھی تک بیچا نہیں گیا جس میں ٹاؤن ہاؤسز ڈپلیکس ویلاز اور اس کے کمرشلز ہیں جو کہ لیک فیسنگ میں ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو چنل کو سپرائب ضرور کریں بیک ٹو سیکٹر بی اور اب ہم جا رہے ہیں سیکٹر سی کی طرف ایک چیز پر کیاپڑی سمارٹ شیٹی کو یہاں داد دینا بنتی ہے کہ سیکٹر بی اور سی میں چونکہ ہائٹ کا ڈیفرنس ہے اگر تو یہ چاہتے یہاں پہ فیلنگ کر کے تیس چالیس فیٹ کی تو یہاں پلوٹ بیش سکتے تھے جس کی بنسبت انہوں نے یہاں پر ایک گرین ایریا چھوٹا پارک دینا مناسب سمجھا اسی گرین ایریا میں اس ٹائم کٹنگ اینڈ فیلنگ چل رہی ہے اب جو آپ بلوک دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے یہ سیکٹر سی ہے سیکٹر سی ہائٹڈ بلوک ایک کورنر جیسی حیثیت رکھتا ہے کٹنگ اینڈ فیلنگ تقریباً یہاں پر مکمل ہے اور ایکسکلوزیب لی بارہ مرلہ کی کٹنگ یہاں پر موجود ہے پلوٹ کی تعداد میں سب سے کم سب سے چھوٹا بلوک اگر آپ کے ہیں تو وہ سیکٹر سی ہی ہے یہ جو بوٹم سائیٹ پہ آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ گرین ایریا ہے جس کو سوسائٹی بات میں پارک یا پھر کچھ ریکریئیشنل ایکٹیوٹی یہاں پر لے آئے گی اب ہم جس بلوک کی طرف جا رہے ہیں اس کا نام سیکٹر ای ہے ایکسکلوزیب لی سات مرلہ کی کٹنگ کے ساتھ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے دیکھا جائے تو سیکٹر جی کے بلکل ساتھ ہے لیکن کٹنگ اینڈ فیلنگ میں اس ٹائم سیکٹر ای سب سے زیادہ سلو پروگریس کے ساتھ ہے لاسٹ ون کے حساب سے کمپیریزن کریں تو آپ کو ڈیفنیٹلی سگنیفکنٹلی انکریز اس کی کٹنگ میں اور لیولنگ میں نظر آتا ہے لیکن اوورال کرنٹ پروگریس جتنے بھی بلوکل سیکٹر ای کی کٹنگ اینڈ فیلنگ باقی سیکٹر کے لحاظ سے کافی زیادہ سلو رہی ہے یہ بیچ میں سیکٹر بولیوارڈ جو کے سامنے آپ اگر راؤنڈ آبارڈ دیکھیں وہ سیکٹر جی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس بولیوارڈ کے رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے سیکٹر ایف ایک کنال کی کٹنگ جس میں اس ہائٹڈ سٹریٹ کے ساتھ جو لیفٹ سائٹ پہ آپ لینڈ دیکھ رہے ہیں یہ دو کنال کی ہے اور اس ہائٹڈ سٹریٹ کے رائٹ سائٹ پہ چار کنال کی پٹی ہے اوورسیز پرائم کے جو مین بولیوارڈ ہے اس کے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو تقریبا سارے بلوکس پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ یہاں پر ان کی مکمل لینڈ اکوائیڈ ہے اوورسیز پرائم کے ویزٹ پہ کر آپ جائیں تو پرسنلی یہ سٹریٹ ایک آپ کو منال کا ویو دیتی ہے اور اس سٹریٹ پہ کر آپ اوپر جلیں چار کنال کے اوپر جو یہ سپورٹ کر رہی ہے آپ کو لٹرلی تیز ہوایں چلتی ہوئی فیل ہوتی ہیں اور آپ کو سامنے گولف کورس کیپٹل ہیلز ویو بلوک کا کمپلیٹ ویو اور نیچے چلتی ہوئی جھیل یقین مانے بہت ہی ایک اچھی اور پریمیم لوکیشن کے ساتھ سیکٹر ایف یقینی طور پہ ورث رکھتا ہے اپنی یہ سامنے وہ سٹرکچر ہے چار کنال کا یعنی کہ دو کنال بلہ دو کنال گرین ایریا جو زائد درفیق صاحب اپنے لیے کیپٹل سمارٹ سیٹی اوورسیز پرائم میں بنوار ہیں اوورسیز پرائم کا ریمیننگ سیکٹر سے سب سے زیادہ جو ڈیفرنشیٹ کرتا ہے وہ اس کا سکریٹ سائز ہے 50 فیٹ کا سکریٹ سائز اور یہاں پر ایک اور پلس چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس کا اپنا فیرس ویل ہوگا اور ایف ٹو ریس ٹریک ہوگا سیکٹر ایف کے ساتھ یہ اپارٹمنٹ کی لینڈ ہے جس کو سوسائٹی نے ابھی تک سیل آؤٹ نہیں کیا اور فیوچر میں گولف کورس فیسنگ اپارٹمنٹ کو یہاں پر لانچ کرنے کا سوسائٹی ارادہ ضرور رکھتی ہے سیکٹر ایف کی آپ ہائٹ کا اندازہ لگا لیں کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ پورے گولف کورس کا ویو اوورسیز ون تک آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے یہ روڈہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس روڈ کے بالکل لیفت سائیڈ پر یہ ساری اپارٹمنٹ کی لینڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ پر بولیوارڈ جس کے لیفت سائیڈ پر اپارٹمنٹ کی لینڈ اور اس بولیوارڈ کے رائٹ سائیڈ پر سیکٹر ایچ بولیوارڈ کی کٹنگ اور فیلنگ تو مکمل ہے لیکن باقی ایس فالٹ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ایک کنال کے سیکٹرز میں جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ہے سیکٹر ایچ ایک سوسی فیٹ کی سٹریٹ کے بلکل ساتھ سیکٹر جی کے بلکل سامنے اور سب سے اچھی چیز ایجیکٹیو بلوگ بریج کے بلکل قریب سیکٹر ایچ کے اگر آپ کٹنگ ایڈ فیلنگ دیکھیں تو باقی سیکٹرز سے تو کافی زیادہ بہتر ہے لیکن سیکٹر جی کے مقابلے میں کافی سلو ہے کٹنگ ایڈ فیلنگ تو مکمل ہے اور فرسٹ ہاف پر اس کے سریٹ کا لی آؤڈ بھی تقریبا مکمل ہے ریمیننگ ہاف پر کٹنگ ایڈ فیلنگ چل رہی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ نیکسٹ یئر میڈ تک اس کا بھی پوزیشن قریب ہو سکتا ہے سیکٹر ایچ کا فرسٹ ہاف کٹنگ ایڈ فیلنگ سٹریٹ لی آؤڈ کے حساب سے ایٹی پرشنٹ مکمل جبکہ باقی ہاف کٹنگ ایڈ فیلنگ کے بعد لگتا ہے چھوڑ دیا گیا سیکٹر ایچ کا فرسٹ ہاف کے بعد سیکنڈ ہاف پر کام سلو ڈاؤن ہونا یا روک کے رکھنا ہے کی لوجک سوسائٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کیونکہ ایف ٹی ایچ ایل کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ ایک روم بنایا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس زمین تو ہے زمین کا ایشو تو نہیں ہے تو موسٹ لائکلی جو ریمیننگ پلیننگ ہے یا ریمیننگ سیکٹرز ہیں مین بولیوار کے لیفٹ سائٹ پہ جن کا نام جے کے ایل ایم ہے ان کی زمین کے معاملات کلیر ہونے کے ساتھ ہی اس کا بھی ریمیننگ ہاف پلوک کمپلیٹ کر دیا جائے یہ آپ کے سامنے نیچے سل ریور اور اس کے ساتھ ایگزیکٹی بلوک بریج بریج کے ساتھ اوبرسیز پرائم کی کنیکٹیوٹی روڈ پر اب تک کام نہ شروع ہونا یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے یا تو لیٹیگیشن چل رہی ہے یا کوئی سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے جس کا ایگزیکٹ آئیڈیا سوسائٹی بہتر بتا سکتی ہے اوبرسیز پرائم مین بولیوار کے لیفٹ سائٹ پہ تقریبا سارا کام ہو رہا ہے اور آپ کی سکرین پہ جو رائٹ سائٹ پہ بلوک سے ہیں ایم بلوک جے کے ایل بلوک جس میں جے اور کے جو بلوک سے وہ دس مرلہ کے ہیں ایم بلوک پانچ مرلہ کا جس کو بھی تک بیچا نہیں گیا اور ایل بلوک سات مرلہ کا یہ چار بلوک سے جس پر سوسائٹی بھی تک کام شروع کرنے میں ناکام رہی ہے ایدر زمین ایکواریشن کا ایشو چل رہا ہے یا زمین ایکوائیڈ ہی نہیں ہو پائی اس کا ایگزیکٹ اندازہ ایگزیکٹ آئیڈیا ایگزیکٹ انفرمیشن جو کہ سوسائٹی بہتر بتا سکتی ہے لٹس ہی وہ کب بتائے گی جی ویورنز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کوئی بوکنگ کوئی کنسرن کوئی بات کہنی ہو تو نیچے ٹیکس پر ڈریکٹ وٹس ایپ لنک یا آپ میرے نمبر پر ڈریکٹ کال کر کے شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی